سولنمی آشرے گو سدن جہاں ایک اور شہر میں گھومتی اوارہ گائیوں کے لئے آشرے پردان کر رہا ہے بہیں اب انہوں نے ایک انوٹی وحل کی ہے جس میں بے گائیوں کے گوبر سے بے لکڑیاں بنا رہے ہیں گوبر سے یہ لکڑی بنانے کے لئے سنسا دورہ کئی محلاؤں کو روزکار بھی پردان کیا جا رہا ہے اس سے جہاں بے روزکار محلاؤں کی مدد ہو رہی ہے بہیں شہروازیوں کو لکڑی کا بکل بھی مل رہا ہے سنسا دورہ گوبر سے بنی لکڑی نگر نگم سولن کے کمیشنر ایل آر برما کے مادم سے شمشان گھاٹ کو بھینٹ کی گئی یہ جانکاری سنسا کے پردان پردیپ شرما نے میڈیا کو دی پردیپ شرما نے بتایا کہ گائے کا گوبر سب سے اتمنہ جاتا ہے اب گو سدن میں گائے کے گوبر سے لکڑی بنانے کا کارے کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس لکڑی کا اپیوک حبن میں کیا جا سکتا ہے وہیں آج ان کی سنسا دورہ یہ لکڑی شمشان گھاٹ میں بھینٹ کی گئی اگر یہ لکڑی کا بکل بنتی ہے تو اس سے ہیماجل کی انمول بن چمپدہ کو بچا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی سنسا دورہ ابھی کے بل کچھ کوئنٹل لکڑی ہی بنائی گئی ہے اگر گوبر سے بنی لکڑی سفل ہو جاتی ہے تو سنسا اس کا نرمان کر اپھوکتاؤں کو پردان کریں گی یہ جو گائے کے گوبر سے بنی نرمیت جو لکڑیا ہے یہ دو کونٹل کے قریب ابھی ہم نے چمپا گھاٹ شمشان کے لیے بھیجی گئی ہے یہ کارپوریشن کے مادہم سے ہم نے بھیجی ہے اور ان کو بنانے کا اودیشہ ایک تو ہیماجل میں جو کٹتے ہوئے پیڑ ہے ان کا سرکشن کرنا ہے ان کو بچانا ہے اگر ہم یہ لکڑی وہاں پر یوز کریں گے تو اس سے ہمارا پریورن بچا رہے گا اور ہیماجل جو ایسا ہی ہرا بھرا دکھتا رہے گا گوبر جو ہے ہم یہ اس میں کاؤ ڈنگ مشین ہے اس کے بیچ میں ہم اس کو تھوڑا ڈالتے ہیں اور اس کو ہم اس کا گیر باکس ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں تو یہ اوٹومیٹکلی ایک لکڑ کی شیب میں جو ہے وہ باہر بن کے آ جاتی ہے اس کو سوکنے میں جو ہے ایک ہفتے کا سمیہ لگتا ہے ایک ہفتے کے بعد یہ بلکل سوک جاتی ہے اور اس کے بعد بارش پڑھنے کے بعد بھی یہ میلٹ نہیں ہوتی ہے یہ خراب نہیں ہوتی ہے شمشان گھاٹ میں جو ہے وہ لکڑیوں کی جو ہے کمی ہمیشہ کھلی رہتی ہے تو پریورن کو بچانے کے ہیتو بھی جو ہے ہم نے وہ اس کا پریوک کیا ہے کہ ہم پریورن کو بھی اس سے بچائیں گے اور اس کا اوپیوک جو ہے ہم شادی بیہا میں یا پھر یگیا میں ایسی جگہوں پہ بھی ہم ان لکنےوں کا یوز کر سکتے ہیں ویسے تو ہم ان کا اوپیوک جو ہے تندور میں بھی کر سکتے ہیں اور مادھیم سے بان فائر میں بڑے بڑے ہوتلوں میں بھی ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں گاہے کا گوبر ہے وہ بہت ہی ملیوان ہے جب بھی کوئی ہمارے گھر میں اچھا یا بورا کاریاں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم گاہے کے گوبر سے ہی لیپ کرتے ہیں اور گاہے کے گوبر میں جو ہے بھگوان لکشمی کا جو واس ہے تو اس ناتے سے جو ہے گائے کے گوبر کی اپنی ہی ایک گنوطہ اور مہتو ہے